آج کا انوان تین سوال قریش مکہ کی ہر سازش اور منصوبہ اب تک ناکام ہے انہوں نے ہر حربہ آزمان لیا ہے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ایمان لانے کے بعد کوئی اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو رسول اللہ کا دین ایک دن پورے عرب پر غالب آ جائے گا قریش کے سردار پھر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے محمد کے دین کو یہاں روکنا بہت ضروری ہے ندر بن حارس بن علقمہ ایک طبیب اور تجربہ کر انسان ہے بہت سے ملکوں میں گھوم چکا اس نے ایک تجویز دی ہے اس نے کہا ہے ہم ایک وفد یسرب بھیجیں ہم یسرب کے لوگوں سے ایک نبی کے بارے میں سنتے رہتے ہیں ہمارے علم میں ہے کہ وہاں یہودی رہتے ہیں جن کے پاس الہامی کتاب تورات موجود ہے انہیں اس نبی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ محمد کے سچا ہونے کا پتا کیسے چلے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری کچھ مدد کر سکیں اور ہمیں اس پریشانے سے نجات مل جائے ندر بن حارس اور اقبہ بن ابو معید کو اس کام کے لیے چنا گیا ہے وہ یسرب جا کر یہودی علماء سے ملے اور تورات میں بتائی گئیں آخری نبی کی نشانیاں پوچھیں سخت موسم میں کئی دنوں کی مسافت کے بعد دونوں سردار یسرب پہنچے اور یہودی عالموں کے سامنے موجود ہیں ہم اتنا طویل اور مشکل سفر کرنے کے بعد آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ نبوت کے دعویدار کے بارے میں آپ سے رہنمائی لیں یہودی علماء نے رسول اللہ کے بارے میں ساری باتیں سنی اور ان دونوں سرداروں سے رسول اللہ کے بارے میں بہت سے سوال پوچھے ہیں تمام معلومات لینے کے بعد یہودی علماء کہہ رہے ہیں ہم تمہیں تین سوال بتاتے ہیں تم جا کر اس سے پوچھو اگر وہ ان سوالوں کے جواب صحی صحی دے دے تو وہ سچا نبی ہے اگر وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ وہ دھوکے باز اور لالچی انسان ہے پھر تم جیسے چاہو اس سے نمٹ لینا ندر اور اقبع اپنے مقصد میں کامیاب ہیں خوشی خوشی یسرب سے واپس لوٹے اور سب سے اپنی عقل اور دانشمندی کی داد حاصل کر رہے ہیں مکہ واپس پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو یہودی علماء کے سوالات بتائیں ہیں قریش مکہ جمع ہو کر رسول اللہ کے پاس آئے اور سوال ان کے سامنے رکھ دیئے ہیں پہلا سوال ہے وہ نوجوان کون تھے جنہوں نے گزرے زمانے میں ظالم بادشاہ کے خوف سے اپنا وطن چھوڑا تاکہ بادشاہ انہیں کفر پر مجبور نہ کر دے دوسرا سوال ہے وہ سیاحت کرنے والا شخص کون تھا جو زمین کے مشرق اور مغرب کے کناروں تک گیا دیسرا سوال ہے روح کی حقیقت کیا ہے اگر کوئی دنیا دار ہوتا تو اسی وقت اپنے پاس سے گھڑ کر جواب دے دیتا رسول اللہ تو اللہ کریم کی مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں وہ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ کریم ان پر بہی نازل فرماتا ہے رسول اللہ نے ان کے سوال سنے اور کہا ہے کہ وہ ان سوالوں کے جواب کل بتا دیں گے سب لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کل کیا ہوگا قریش کا خیال ہے کہ محمد کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے مسلمان اس یقین کے ساتھ ہیں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان سوالوں کے جواب دے دیں گے دن گزرا رات گزری رسول اللہ کو اپنے رب کی طرف سے وہی کا انتظار ہے اگلا دن پھر اگلی رات قریشی سردار تو سر چڑھنے لگے آتے جاتے مسلمانوں کو تانہ دیتے ہیں کہاں گیا تمہارے محمد کا رب کہاں گیا وہ فرشتہ جو خدا کا پیغام لے کر محمد کے پاس آتا ہے ہم نہ کہتے تھے کہ محمد نبی نہیں شکر ہے ہم نے اس کا دین نہیں اپنایا مسلمان اس انتظار میں ہیں کہ اللہ کا پیغام آئے گا یہودی علماء کے بتائے ہوئے سوال ایسے ہیں کہ مکہ میں رہنے والوں نے ان واقعات کے متعلق کبھی سنا بھی نہیں ہے ان کے علم میں نہ یہ واقعات ہیں اور نہ ہی روح کا معاملہ دن پر دن گزرتے جا رہی ہیں اور رسول اللہ کو وہی کا انتظار ہے آپ کا حوصلہ ہے کہ اس نازک صورتحال میں بھی اوسان خطا نہیں ہوئے اپنے مالک پر یقین میں کمی نہیں آئی ندر بن حارس اور اقبہ بن ابو معید کی خوشی کی حد نہیں ہے وہ ہر کسی سے کہہ رہے ہیں ہم نہ کہتے تھے کہ محمد نبی نہیں ہمیں پہلے ہی یسرب جا کر یہودی علماء سے پوچھ لینا چاہیے تھا اب تک اس دین کا خاتمہ بھی ہو چکا ہوتا محمد سچا ہے تو ہمارے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتا اس کا خدا اس پر وہی کیوں نہیں بھیجتا اسے ہمارے سوالوں کے جواب کیوں نہیں بتاتا ندر بن حارس اپنی ذہانت پر نازہ ہے یسرب جا کر یہودی علماء سے ملنے کی تجویز ندر نے ہی دی تھی قریش کے سردار ندر کی ذہانت کے قائل ہو گئے ہیں اس کے خیال میں اس نے قریش کو نئے دین سے جان چھڑانے کا بہت اچھا حل دے دیا ہے رسول اللہ کو وہی کا انتظار ہے اور قریش صبر کرنے کو تیار نہیں مسلمانوں کے لیے یہ بہت مشکل اور صبر آسماء وقت ہے یہ وقت ان کا امتحان ہے قریش میں بہت سے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں اگر محمد سب باتیں اپنے پاس سے بناتا ہو تو اب کیا وجہ ہے کہ جواب نہیں دے رہا یہ تو بہت مشکل وقت ہے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اسے کس بات کا انتظار ہے کیا واقعی محمد پر وہی نازل ہوتی ہے جس کا اسے انتظار ہے جبرائیل حاضر ہوتے ہیں رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں اللہ کریم کا سلام پہنچاتے ہیں اللہ کا بیغام لے کر آئے ہیں مگر یہ کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں اگر بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں یعنی انشاءاللہ کہ لیں اور یوں کہیں مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس صورت تک پہنچا دے گا جو اس سے بھی زیادہ صحیح اور ہدایت کے قریب ہوگی اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو اللہ کریم کی طرف سے تینوں سوالوں کے جواب بتا دیئے ہیں رسول اللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے سب لوگ جمع ہیں قریش سوچ رہے ہیں کیا محمد کو سوالوں کے جواب مل گئے ہیں مسلمان مطمئن ہیں اللہ کی مدد آ گئی ہے ہمیں اسی کا انتظار تھا بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں رسول اللہ تشریف لائے اور سوالوں کا جواب بتا رہے ہیں کیا آپ کو پتا چلا کہ غار یعنی اصحاب قحف اور رقیم والے یعنی نوجوان ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب اور حیرت انگیز نشانی ہیں جب ان کی مخالفت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو ان جوانوں نے غار میں پناہ لی اور دعا مانگی یا اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا کر اور ہمارے لئے موجودہ حالات میں ہدایت کے اسباب پیدا فرما تو ہم نے سالہا سال کے لئے غار میں ان پر گہری نیند تاری کر دی وہ غار میں اس طرح رہے کہ باہر کی دنیا سے ان کا کوئی رابطہ یا تعلق نہیں تھا پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دونوں میں سے کون سا گیرو وہاں ٹھہرنے کی مدد کو زیادہ صحیح طریقے سے بیان کرتا ہے ہم آپ کو ان کی بالکل سچی سیدھی داستان سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہم نے ان کی ہدایت میں برکت دی اور ان کی ڈھارس مندھائی جب وہ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب تو زمین و آسمان کا پالنے والا ہے ہم اس کے سوا کسی اور خدا کی عبادت نہیں کریں گے اگر ایسا کیا تو ہم ایک بے بنیاد اور خلاف حق بات کہیں گے غار میں پناہ لینے والے اسحاب کا حف کے بارے میں اس کائنات کے مالک نے بتایا ہے اے انسان تم سمجھو گے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلاتے رہتے ہیں ان کا کتہ ان کے دروازے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے اگر تم انہیں دیکھ لو تو تمہارا دل ان کے روب اور دب دبے سے بھر جائے گا تم وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے ہم نے اسحاب کا حف کو جگایا تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے ان میں سے ایک نے پوچھا ہم یہاں غار میں کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں وہ بولے ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرے ہوں گے پھر بولے ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ یہاں رہے کہنے لگے اب کسی کو یہ سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر آئے جو بھی شہر جائے وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم یہاں غار میں چھپے ہیں پھر اللہ کریم نے اپنے رسول کو بتایا ہے لوگ غار میں رہنے والوں کی تعداد کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں آپ کہہ دیں کہ میرا رب ان کی تعداد کے بارے میں بہتر جانتا ہے اللہ کریم نے نوجوانوں کے اس غار میں رہنے کی مدت کے بارے میں بھی بتایا اصحاب کاحف تین سو نو سال اپنے غار میں سوتے رہے رسول اللہ اس سے زیادہ بیان کر رہی ہیں جتنا سوال کیا گیا ہے یہودیوں کے لیے بھی یہ معلومات نئی ہیں مسلمانوں کے چہرے کھرنے لگ گئے اور قریش پریشان ہیں قریش مکہ کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے اصحاب کاحف کا یہ واقعہ دو سو اکاون عیسوی میں اس وقت کے یونان کے شہر ایفیسس میں ہوا آج کل یہ علاقہ ترکی کے شہر سلکوک میں واقع ہے اس وقت یہاں ڈی ایس کی حکومت تھی جو مسیحت کے خلاف تھا اور لوگوں کو دیوتاؤں کی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا بادشاہ نے اصحاب کاحف کو محلت دی کہ وہ دیوتاؤں پر ایمان لے آئیں یہ لوگ بادشاہ سے بچنے کے لیے محلت ختم ہونے سے پہلے ایک غار میں چھپ گئے ان کے ساتھ کتمیر نام کا کتہ تھا جو غار کے موں پر حفاظت کے لیے بیٹھ گیا غار سے نکلنے کے بعد یہ لوگ شہر گئے تو ان کے پاس تین سو سال پرانے سکھے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو ان کے بارے میں علم ہوا دوسری سوال کے جواب میں رسول اللہ بتا رہے ہیں بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا اور ذلقرنین کو ہر قسم کے وسائل اور اسباب ادا کیے تھے چنانچہ اس نے تیاری کی اور ایک راہ پر چل نکلا یہاں تک کہ جب وہ سورج کی مغربی جانی پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ سورج ایک گدلے چشمے میں غروب ہو رہا ہے وہاں اس نے ایک انکار کرنے والی قوم پائی ذلقرنین نے اس قوم پر فتح حاصل کی ہم نے کہا ذلقرنین یا تو ان کے حق بات کا انکار کرنے کی وجہ سے انہیں عذاب دو یا پھر ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو عرض کی جس نے انکار کیا اور ایمان نہ لایا اسے تو ہم عذاب دیں گے پھر وہ اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا تو وہ انہیں ہولناک عذاب دے گا کیونکہ انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کیا اس کے برعکس جو ایمان لایا اور اچھے آمال کیے تو اس کے لیے اچھی جزا ہے ہم اسے اپنی طرف سے ایسا حکم دیں گے جس میں اس کے لیے سہولت ہوگی اس کے بعد وہ آگے بڑھا یہاں تک کہ جب وہ مشرق کی جانب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر تلو ہو رہا ہے جس کے آگے ہم نے سورج سے بچاؤ کے لیے کوئی آڑ نہیں بنائی صورتحال بالکل ایسی ہی تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب ہمارے علم میں تھا پھر اس نے وسائل جمع کیے اور آگے بڑھا یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں ایک قوم کو پایا جن کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی زلقرنین یا جوج ما جوج بڑے ہی تخریبکار ہیں جن کی وجہ سے ہم سخت مصیبت میں مبتلا ہیں وہ بڑے جنگ جو ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ ہمارے ملک میں آ کر لوٹ مار کرتے ہیں کیا ہم آپ کے لیے اخراجات کا بندوبست کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں فرمایا اللہ نے مجھے جو اقتدار بکشا ہے وہ بہت ہی بہتر ہے تم صرف جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان یعنی یا جوج ما جوج کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا اب تم یہ کرو کہ لوہے کے پترے لاؤ یہاں تک کہ جب انہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان چن دیا تو کہا اب ان لوہے کے پتروں کو آگ دو یہاں تک کہ جب انہیں پگھلا دیا اور وہ آگ بن گیا تو کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبہ لاؤ تاکہ میں اس پر انڈیل دوں وہ دیوار اتنی مضبوط اور بلند ہو گئی کہ یا جوج ما جوج کے لیے ممکن نہ رہا کہ اس دیوار پر چڑھیں نہ ہی یا جوج ما جوج کے لیے اس دیوار میں سراخ کرنا ممکن رہا کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے پس جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے یہودیوں کے بتائے ہوئے دو سوالوں کا جواب اللہ کا رسول دے چکا ہے مکہ میں موجود یہودی حیران ہیں وہ دل سے مان رہی ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں لیکن زبان سے اقرار کرنے کو تیار نہیں اب تو قریشی سردار بہت ہی مایوس ہیں انہیں یقین ہے کہ محمد کا رب اسے تیسرے سوال کا جواب بھی بتا چکا ہے رسول اللہ نے روح کے مطالق بتایا ہے روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے اور تمہیں نہائیت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے پھر تم اس کی حقیقت کیسے سمجھ سکتے ہو قریشی مکہ کے ساتھ ساتھ یہودی بھی بڑے بے قرار تھے کہ رسول اللہ ان سوالوں کا کیا جواب دیتی ہیں رسول اللہ نے جب کہا روح کے بارے میں جان لینا لوگوں کی عقل سے باہر ہے تو یہودیوں نے سوال کیا کیا یہ بات عام لوگوں کے بارے میں ہے یا یہودیوں کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہے دونوں کے بارے میں یہودی کسی قوم کو بھی اپنے برابر نہیں سمجھتے خود کو باقی قوموں سے بہتر اور عالی سمجھتے ہیں وہ رسول اللہ کا جواب سن کر ناراض ہو گئے ہیں انہیں خیال ہے کہ وہ بہت علم رکھتے ہیں قریشی سردار پچھلے پندرہ دن بہت خوش رہے انہیں یقین تھا کہ رسول اللہ ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے انہیں یہودی علماء پر پورا بھروسہ تھا اللہ کریم نے جب اپنے رسول کی سچائی ثابت کر دی تو سرداران قریش کی آنکھوں پر پٹی بند گئی ہے سوالوں کے جواب سن کر نہ تو قریش رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں نہ ہی یہودی سوال بھی وہی لائے اور انہیں یقین بھی تھا کہ رسول اللہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے رسول اللہ کی طرف سے دیئے گئے جواب سن کر وہ حیران ہیں اور پریشان بھی بڑی مشکت اٹھا کر انہوں نے یسرب کا سفر کیا تھا وہ تو اس امید میں تھے کہ ہم نئے دن کو ختم کر دیں گے وہ تو بہت خوش تھے کہ رسول اللہ ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے کہ اللہ کریم کی طرف سے وہی آ گئی اب کیا کریں اللہ کریم کی طرف سے آنے والی وہی نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے رسول اللہ نے نہ صرف ان سوالوں کے جواب دیئے بلکہ وہ تفصیل بھی بتائی ہے جو کسی اور کے علم میں نہیں تھی ان باتوں سے بہت سے دوسرے لوگ ضرور رسول اللہ پر ایمان لیا ہے ایمان تو میرے رب کی آتا ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایجاز احمد کی لکھی ہوئی کتاب محمد رسول اللہ کا اگلا موضوع نہ تو وہ کاہن ہے نہ ہی مجنون سنتے رہیے سیرت لیبری دوت کام محمد محمد رسول اللہ